موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹیوڈیو سے میں ہوں مہرین امین سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز یوم تقبیر پاکستان کے جہری تجربات کی تاریخی کامیابی کی یاد دلاتا ہے مسلح فاج کا یوم تقبیر پر ہر قیمت پر دفاع کرنے کا عظم شاندار کارنامے میں حصہ ڈالنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں وزیراعظم نے ملک میں جاری غیر اعلانیا لوٹ شیڈنگ کا نوٹس لے لیا وفاق نے کیپی میں بجلی کی فراہمی چوری کے خاتمے سے مشروط کر دی پشاور میں لوٹ شیڈنگ کے ستائے شہری سڑکوں پر آگئے فضل الرحمان سے اتحاد نہیں ہوا بات چیت چل رہی ہے بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی میں کوئی اختلافات نہیں تمام فیصلے بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کے مطابق ہوتے ہیں آئی ایم ایف کی آئندہ مالی سال پاکستان کے تجارتی خسارے میں اضافے کی پیشنگوئی تجارتی خسارے میں چار ارب سولہ کروڑ ڈالرز اضافے کا امکان مہنگائی کی شرعہ چوبیس اشاریہ آٹھ فیصد رہنے کی توقع بلوچستان میں شدید گرمی درجہ حرارت پچاس جگری کو چھو گیا منگل سے یکم جون کے درمیان پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کی پیشنگوئی کراچی نے معمول سے تیز سمندری ہوایں چل پڑی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفسیر کے ساتھ موسیقی ایکو فریش detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic, safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free, biodegradable packaging organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کانیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کانیڈا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کانیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیڈا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن پاک فوج نے یوم تکبیر کی چھبیسمیں سالگیرہ پر قوم کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دن پاکستان کی جوہری تجربات کی تاریخی کامیابی کی یاد دلاتا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاک فوج یوم تکبیر کی چھبیسمیں سالگیرہ پر قوم کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دن پاکستان کی جوہری تجربات کی تاریخی کامیابی کی یاد دلاتا ہے جس کے باعث خطے میں طاقت کا توازن بحال ہوا آئی ایس پیار نے کہا کہ یہ اہم موقع انیس سو اٹھانوے میں پاکستان کے جوہری تجربات کی تاریخی کامیابی کی یاد دلاتا ہے جس نے کامیابی سے قابل اعتبار کم از کم دیٹرنرز قائم کیا اور خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ کی جانب سے یوم تکبیر کی مناسبت سے جاری پیغام میں چیرمن جائنٹ چیپس آفیس ٹاف کمیٹی اور افواج نے یوم تکبیر کی چھبیسوی سالگیرہ پر قوم کو مبارک بات پیش کی ہے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ مسلح فوج اور قوم ان تمام لوگوں کی غیر متزلزل لگن اور بے لاؤس قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جنہوں نے اس شاندار کارنامے میں اپنا حصہ ڈالا اس خواف کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے والے سائنس دانوں انجینئرز اور حکام قوم اور اس کی مسلح افواج کے شکر گزار اور تعریف کے مستحق ہیں آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان کی تعریف کے اس اہم دن پر پاکستان کی مسلح افواج مادر وطن کے دفاع اس کے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحافظ و ملکی سلامتی کو ہر حال میں اور کسی بھی قیمت پر یقینی بنانے کے اپنے غیر متزلزل عظم کا عادہ کرتی ہے وزیر آزم شہباز شریف نے ملک میں جاری غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لے لیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر آزم شہباز شریف نے ملک میں جاری غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لے لیا وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس آج ہوا وزیر آزم کو بجلی کی طلب اور رصد اور لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی اجلاس میں بجلی چوری کے خلاف جاری کاروائیوں پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا جائے گا جبکہ اجلاس میں صوبوں میں بجلی کے حوالے سے درپیش مسائل پر بھی بات چیت کی گئی واضح رہے کہ ملک میں گرمی کے ساتھ بجلی کی بندش بھی اروج پر پہنچ گئی لوڈ شیڈنگ کے خلاف اس شاور میں احتجاج کے دوران مظاہرین نے موٹر وے ایم ون بند کر دی جس کے باعث سڑک پر گاڑیوں کی لمبی قطاری لگ گئی مظاہرین نے مذاکرات کے لیے حکام کے آنے تک سڑک کھولنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ لوڈ شیڈنگ کا دوران احنا قابل برداشت حد تک بڑھ گیا ہے علاوہ عظی ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں بجلی کی طویل بندش سے عوام پریشان ہے کراچی کے بعض علاقوں میں آدھی رات کے بعد بھی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جبکہ کیسکو نے کوئٹہ میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں آٹھ سے دس گھنٹے کر دیا ہے تربت، سبی، نصیر آباد اور جعفر آباد سمیز زلہ ہیڈکوارٹرز میں بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا حال برا کر رکھا ہے دوسری جانب خیبر پختونخواہ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی کے لیے وفاق اور صوبائی حکومت نے مشترکہ اقدامات کا فیصلہ کیا ہے وزیرعالہ کے پیکے نے کہا ہے کہ معاملات حل ہونے میں وقت لگے گا تب تک عوام کو ریلیف فرہم کیا جائے گا وزیرعالہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور وزارت داخلہ پہنچے جہاں وزیر داخلہ محسن نقبی اور وزیر طوانائی اویس لقاری موجود تھے پختونخواہ کی حکومت صوبے میں بجلی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مشترکہ طور پر کام کریں گے پی ٹی آئی چیئرمن بیریسٹر گوھر نے کہا ہے کہ جی ایو آئی کے سربراہ مولانا فضل رحمان سے اتحاد نہیں ہوا تاہم بات چیت چل رہی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پی ٹی آئی چیئرمن بیریسٹر گوھر علی خان نے کہا ہے کہ جی ایو آئی کے سربراہ مولانا فضل رحمان سے اتحاد نہیں ہوا تاہم بات چیت چل رہی ہے بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا دورو جانب مذاکراتی ٹیم بنا دی گئی ہے پی ٹی آئی پہلے ہی دن سے مذاکرات کے حق میں ہیں سیاست میں مذاکرات لازم ہوتے ہیں لیکن جس کے پاس اختیارات ہوں ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کیپی کے حکومت نے مشکل حالات میں تاریخی بجٹ پیش کیا ہے چیئمن پی ٹی آئی نے کہا کہ بجٹ میں ترقیاتی کام سہتگارڈ، ایڈیوکیشن، پینشن اور تنخواہوں میں اضافے کا خیال رکھا ہے وزیرعالہ کیپی کے وزیرعظم سے ملاقات میں کوئی قدغن نہیں صرف صوبائی حقوق کے حصول کے لیے ملاقات ہو جائے تو اچھی بات ہے انہوں نے مزید کہا کہ مالکن ڈیویجن میں ٹیکسس کے نفاظ کے لیے مزید دس سال کی ریایت دی جائے مالکن ڈیویجن بشمول بونیر دہشتگردی سیلاو و قدرتی آفات سے بہت متاثر ہوا ٹیکسس کے نفاظ کے بھرپور مخالف ہیں گورنر کے پی کے کا صوبائی حکومت سے رسہ کشی کا آئینی لحاظ سے کوئی اختیار نہیں بیلسٹر بہر نے کہا کہ گورنر اور وزیرعالہ کے مابین اچھا تعلق رکھنا چاہیے گورنر آئینی طور پر وزیرعالہ کی ایڈوائز کا پابند ہوتا ہے پی ٹی آئی میں کوئی اختلافات نہیں البتہ اختلاف رائے موجود ہے تمام فیصلے بانی پی ٹی آئی کی ہدایات کے مطابق ہوتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف صرف دو کیسز عدد اور سائفر باقی رہ گئے ہیں انشاءاللہ جلد ان میں بھی سرخورو ہوں گے عدد اور سائفر کیسز میں آئیندہ کے دو دن اہم ہیں آئین ایف نے آئیندہ مالی سال کے دوران پاکستان کے تجارتی خسارے میں اضافے کی پیشنگوئی کر دی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عالمی مالیاتی ادارے نے آئیندہ مالی سال کے دوران پاکستان کے تجارتی خسارے میں اضافے کی پیشنگوئی کر دی ذرائع کے مطابق آئین ایف نے نئے مالی سال میں پاکستان کی برامداد اور درامداد میں اضافے کا تخمینہ لگایا ہے نئے مالی سال میں پاکستان کے تجارتی خسارے میں چار ارب سولہ کروڑ پچاس لاک ڈالرز اضافے کا امکان ہے ذرائع نے بتایا کہ آئیم ایف نے آئندہ مالی سال کے دوران پاکستان کی درامداد میں پانچ ارب اکی آون کروڑ ستر لاکھ ڈالرز جبکہ برامداد میں ایک ارب پیتس کروڑ بیس لاکھ ڈالرز اضافے کا تخمینہ لگایا ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ آئندہ مالی سال میں پاکستان کا تجارتی خسارہ بڑھ کر ستائیس ارب بانوے کروڑ ڈالر سے متجاوز ہو سکتا ہے آئیم ایف کی جانب سے نئے مالی سال میں پاکستان کی درامداد کا حجم ساٹھ ارب اٹھالیس کروڑ ڈالرز اور برامداد کا حجم بتیس ارب چھپن کروڑ ڈالرز رہنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے دوسری جانب ذرائع بزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ روح مالی سال پاکستان کا تجارتی خسارہ تیس ارب چھہتر کروڑ ڈالرز رہنے کا امکان ہے جبکہ روح مالی سال کے اختتام تک برامداد اکتیس ارب بیس کروڑ ڈالرز پر پہنچنے کا امکان ہے بلوچستان شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے اور کچھ علاقوں میں درجہ حرارت پچاس ڈگری سینٹی گریٹ ہو گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بلوچستان شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے اور کچھ علاقوں میں درجہ حرارت پچاس ڈگری سینٹی گریٹ ہو گیا صوبائی دارل حکومت لاہور میں بھی سورج اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ چمک رہا ہے شہر کا کم سے کم درجہ حرارت اٹھائیس جبکہ زیادہ سے زیادہ چوانیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق سبی میں سب سے زیادہ درجہ حرارت پچاس ڈگری اور تربت میں اٹھالیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا روہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اٹھائیس جبکہ چمن میں سیتیس ڈگری ریکارڈ ہوا نوکنڈی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چوالیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ساحلِ علاقے جیوانی میں چونتیس اور گوادر میں چھتیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا مہکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے بیشتر ازلہ میں موسم شدید گرم اور خوشک رہنے اور کوئٹہ میں گردالود ہواں اور جھکڑ چلنے کا امکان ہے پی ڈی ایم اے نے اٹھائیس جولائی سے یکم جون کے درمیان لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کی پیش گوئی کر دی ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق اٹھائیس مای سے یکم جون تک پنجاب کے مختلف ازلہ میں توفانی بارش کا امکان ہے صوبے کے بیشتر ازلہ میں گردالود ہواں اور گرد چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے دوسری جانب ملک کے بالا علاقوں میں بھی محکمہ موسمیات نے یکم جولائی تک بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بالا علاقوں میں چند مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بادل برسیں گے مغربی ہواں اٹھائیس مای کو ملک کے بالا علاقوں پر اثر انداز ہوں گی موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ اٹھائیس سے انتیس مای کے دوران بلوچستان میں چند مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے جبکہ 28 ماہی سے یکم جون کے درمیان استعماباد اور مری سمیت پنجاب کے بیشتر مقامات پر آندھی جھکڑ کے ساتھ بارش متوقع ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق منگل سے یکم جون کے درمیان خیبر پختنخا کے چند مقامات پر گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع ہیں جبکہ گلگت بلتستان میں بھی چند مقامات پر آندھی جھکڑ اور بارش کا امکان ہے بارشوں کے باعث درجہ حرارت میں کمی کا امکان ظاہر کیا ہے جبکہ جنوبی علاقوں میں ہیٹ ویف بدستور برقرار رہے گی شہر قائد میں آج محکمہ موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق معمول سے تیز سمندری ہوایں چل رہی ہیں منگل کے روز دن بھر تندو تیز ہوایں چلنے کا سلسلہ بر قرار رہ سکتا ہے اور بدھ کو بھی ہواوں کی رفتار زیادہ ریکارڈ ہو سکتی ہے واضح رہے کہ محکمہ موسمیات نے دو روز قبل منگل سے شہر میں تیز ہوایں چلنے کی پیشکوئی کی تھی جبکہ آج سے ملک کے بالائے علاقوں میں بارش کی بھی پیشکوئی کی گئی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹیوڈیو سے فلحال اتنا ہی اپنی مزبان مہرین امین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی